بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتے ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے آلو کی تاہری جو کہ دیلی والوں کے سٹائل میں بنائیں گے بہت ہی سبردست ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ جو سارے انگریڈینٹس ہیں یہ زیادہ کوستی نہیں ہوتے اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اور اس مہنگائی کے دول میں ہر کسی کے لیے ہر چیز اچھا کھانا فورٹ کرنا بہت مشکل ہے تو آپ کم چیزوں میں اچھے بجٹ میں اچھا کھانا بنائیے اور خود بھی صحت مند رہیے تو چلتے ہیں اپنے انگریڈینٹس کی طرف دو چاول ہم نے لے لیے ہیں دو کپ اور اس کو بھگویں گے بھی ہم اور یہ ہیں لال مرچیں اور یہ ہیں حلدی اور یہ ہمارے پاس گرم مسالہ پسا کو موجود ہے ثابت ہم نے گرم مسال نہیں ہے اس میں دار چینی کاری مرچیں اور لانگ موجود ہے اور ہر نامک ہم نے لیا ہے حضب ضرورت آلو ہم نے سلائسز میں کاتے ہیں دو آلو ہیں اور ٹیماتر ہمارے پاس دو موجود ہیں پیاس ہم نے ایک لی ہے اور ہمارے پاس آئل موجود ہے آئل جو ہے وہ تو ظاہرے ہر کھانے میں ضروری ہے تو ہم نے پین گرم کیا اور اس کے بعد اس میں اب ہم آئل شامل کریں گے تو آئل اور سارے گرم مسالے اور پیاس اس میں ہم شامل کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے آئل میں پیاس اور سارے گرم مسالے شامل کر دیئے ہیں اور ہم اس کو اچھے طریقے سلائیں گے حضب ہماری صحیح سے جب سوٹے ہو جائے گی تو ہم اس میں جو ہے وہ سارے مسالے ڈال کے اس کو پکنے رکھ دیں گے تو اب دیکھیں آپ آلو اور پیاس میں نے ڈال دیئے اور سارے جو مسالے تھے وہ میں نے ڈال دیئے ہیں اس میں اور اب ہم اس میں پانے ڈال کے اس کو پکنے رکھ دیں گے تاکہ یہ آلو ہمارے گل جائیں اور ٹیماتر بھی ہمارے گل جائیں تو یہ اس بات کا خاص رہا رکھیں کہ کھانا جو ہے وہ اچھا ہوگا کم انگیڈینس کما ہوگا تو سب کھا لیں گے اور ادھر میں نے لوکی بھی بنائی ہے اور لوکی بھی میری بہت سا بردش بنتی ہے اس کی رسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو جو پیشنٹ کھا کھا کے پھیکا تنگ آ جاتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی ہے یہ جو ہے وہ دیگی کورما میں تیار کر رہی ہوں کیونکہ میرے مہمان آنے والے ہیں تو دیگی کورما جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو میں نے اسی کو جلدہ بنانا مناسب سمجھا ادھر میرے آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں اور میں نے پودینہ اور کڑی پتہ اس سے جو ہے وہ تاہری میں خوشبہ بہت ہی سے پرتست آ جاتی ہے تو اس بات اس کو بھی لازمی اپنے کھانے میں شامل کیا کیجئے خاص کر تاہری میں اور کورما جو ہے وہ میرا دیگی میں نے سب ڈال کے رکھ دیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور ادھر میں نے چاول بھی ڈال دی ہیں مسالے میں تاکہ جدی جدی سے سب پرتیار ہو جائے اور مہمان بھی میرے آنے والے ہوں گے تو بس یہ بھی میں ان کے سامنے رکھ دوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے تو آپ اس کو مہمانوں کے سامنے بھی جھٹ پر تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تو ساول ہمارے ڈن ہو چکے ہیں اور اس کو رائتے کے ساتھ سرف کیجئے گا پھر بولوں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بریانی کے شوقی نے وہ اس کو ضرور کھائیں گے اور بہت ہی شوق سے کھائیں گے تو ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا سبسکرپ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ